پاکستان ریڈیو ٹیلی ویشن فلم صحافت عدب سیاست کے معروف نام اور پاکستان کے مقبول ترین گیم شو نلام گھر کا آگاز کرنے والے تارک عزیز کو دنیا چھوڑے دو بر سپیڈ گیم 28 اپریل 1936 کو جلندر میں پیدا ہونے والے تارک عزیز نے ریڈیو پاکستان لاہور سے کریئر کا آگاز کیا 26 نومبر 1964 میں پاکستان ٹیلی ویشن کے آگاز کے بعد سب سے پہلا میل اناؤنسر ہونے کا عزاز تارک عزیز کے حصے میں ہی آیا پاکستان کا مقبول ترین گیم شو نلام گھر شروع کرنے کا سہارا بھی انہی کے سر ہے جسے 1975 میں شروع کیے جانے کے بعد برسوں جاری رکھا گیا نلام گھر سے ان کا ایک منفرد جملہ دیکھتی آنکھوں سنتے کانو آپ کو تارک عزیز کا سلام پہنچے انتہائی مقبول ہوا تارک عزیز نے بڑی سکرین پر بھی صلاحیتوں کے خوب جوہر دکھائے 1988 تک 20 سال کے عرصے میں تارک عزیز نے 42 فلموں میں کام کیا ان کی 33 فلمیں اردو اور باقی پنجابی زبان میں تھیں ان سب کے ساتھ ساتھ تارک عزیز سیاست میں بھی سرگرم رہے اور قومی اسمبلی کے میمبر بھی بنے 1992 میں تمگائی حسن کارگردگی سے نواسہ گیا شگر کے مرس میں مبتلا تارک عزیز کو 17 جن 2020 کو طبیعت خراب ہونے پر انتقال کر گئے تھے کاروبار کسی صورت رات نو بجے بند نہیں کریں گے آل پاکستان انجمن تاجران نے بزار رات نو بجے بند کرنے کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے مضاحمت کرنے کا اعلان کر دیا صدر آل پاکستان انجمن تاجران عجبل ملوچ نے کہا ہے کہ کاروبار کسی صورت میں رات نو بجے بند نہیں کریں گے حکومت ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں نہ کہ مشکلات مفت میں چلنے والے سیکٹرز میں بجلی بند کی جائے بران اپنے ایسی بند کریں تو غریب کا پنکھا چلے گا انہوں نے کہا کہ تاجروں کو ہر صورت میں بجلی دی جائے حکومت اگر بجلی نہیں دے سکتی تو جنیٹر چلا کر کاروبار کرنے کی اجازت دے گرمی میں خریدار شام سے قبل گھر سے نہیں مکرتا دکان نے زبردستی بند کرانے کی کوشش کی گئی تو مضاحمت کریں گے گزشتہ روز یو سی دو سو اکیس مدینہ ٹون فیصلہ باد میں راستہ انجیوز نیٹورک کیئر فانڈیشن مامار ڈیویلپمنٹ اورگنائزیشن اور ادارہ سماجی بہبود کے زیرے تمام ڈومیسٹک ورکر کی اگاہی اور مابلائزیشن کے حوالے سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں تقریباً سوڈ ڈومیسٹک ورکرز نے شمولیت اکتیار کی اس موقع پر ابرار سوترہ صدر لیبر اینڈ اتحاد کیونین پروجیکٹ کورنیٹر پی ڈی ایف نومان گونس صدر کیئر فانڈیشن یوسف ادنان چینون مامار فاروق ایوب شبانہ رزاق پاسٹر ارفان زرینہ عارف پرویس صادق اور دیگر نے خطاب کیا مقررین نے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈومیسٹک ورکرز ایک پسہ ہوا طبقہ ہے جن کی بہبوت کے لیے پی ڈی ایف نے سماجی تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کیا ہے جو بہت قابل تعریف ہے فیصل آباد کی دس یونین کونسل میں تقریباً ہزار سے زیادہ خواتین کے لیبر ڈپارٹمنٹ فیصل آباد میں ریجسٹریشن فارم بھی جمع کروا دیے ہیں مقررین نے پنجاب گورنمنٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ ڈومیسٹک ورکرز ایک 2019 کے تحت عمل درامت کیا جائے تاکہ ڈومیسٹک ورکرز کو ان کے تمام بنیادی حقوق مل سکیں سیمینار کے آخر میں خواتین کی پندرہ رکھنی کمیٹی تشکیل دی گئی جو یونین کے عہدے داران ہوں گی کام عمر لڑکی کی شادی زبردستی کروانے پر والد گرفتار سہراب گورٹ پولیس نے کام عمر لڑکی کی شادی زبردستی کروانے کے الزام میں باپ سمیت تین ملزبان کو گرفتار کر لیا سہراب گورٹ پولیس نے گیارہ سالہ لڑکی کی شادی کے الزام میں لڑکی کے والد سمیت تین افراد کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گرفتار ملزمان میں لڑکی کا والد شاہنواز شبیر اور اس کا بھائی رفیق شامل ہے پولیس کے مطابق لڑکی کی والدانے پولیس کو درخواست دی تھی کہ میرا شوہر رکم کے عوض اپنی بیٹی کی شادی زبردستی کروا رہا ہے تاہم پولیس نے چائلڈ میریج ایکٹ کے تہر مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی دوسرا مالا پاسٹر الائنس جی پی کے زیر احتمام پاسٹرز فیلوشیپ میٹنگ یونٹی ان کرائیسٹر سلیم کالونی میں منقد ہوئی پاسٹرز و مذہبی رہنماؤں نے شرکت کی مقام ایک وائر نے زبور گیت دا کر خدا کی خوب حمد و سنا کی کلیسی آئی پاکستان کے اتحاد ترقی ملک اسلام تی خوشحالی کے لیے خصوصی دعایا سیشن بھی ہوا اس موقع پر واز خداون کے ممسوک خادم پاسٹر ڈاکٹر مرکز شریف نے خدا کے کلام کی منادی کرتے ہوئے کہا کہ اہل علم مسیح علماء کلیسی آئی پاکستان کو زندگی سے بے قائدگی کو ختم کر کے بقاعدہ بنانا ہوگا کم حیمتوں کو دلاسہ اور کمزوروں کو سنبھالنا ہوگا مجودہ دور کے خدام پر بڑی ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کہ وہ رسولوں اور نبیوں کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اندہ نمونہ پیش کریں تاکہ ایماندار آس باس روحانی نسلیں باقی رکھ سکیں کول و فیل میں تضاد مذہبی رہنماؤں کی زندگی کو داگدار بنا دیتا ہے خدا کی بلاہت کے بغیر منادی اور خدمت کے لیے سے آئے پاکستان کی روحانی تربیت و ترقی میں رکاوٹ ہے دعا کے بغیر زندگیوں اور روحوں میں کھوکھلا پند ہے جس کے لیے مذہبی رہنماؤں کو متحد ہو کر بیدار ہونا ہوگا دوسروں کا اطرام محبت کا عملی مظاہرہ اور شرطی پھرتی خوشخبری انجیل بننا ہوگا ہر صبح اور شام دعا میں کھڑے ہونا اور سخت فیصلے کرنے ہوں گے تاکہ ابلیس کوئی موقع نہ پا کر شرمندہ ہو بیدینی کے اس دور میں خدا کا جلال کلیسیا اور خدا کے خدام کی بدن سے ظاہر ہو چیئرمن گجراوالا پاسٹر الائنس پاسٹر ندین بکٹر پریزیڈنٹ پاسٹر کامران جون ارگنائزر پاسٹر آسف کی طرف سے پاسٹر ڈکٹر مرکس شریف کو خلیسیای خدمات پر ایوورڈ بھی دیا گیا گیسٹ آف آنر پادری نسیم اکتر شودری پادری نبیل شودری کے علاوہ پاسٹر ابراہام پاسٹر انورد لاور پاسٹر پترس پاسٹر لورنس پاسٹر شمشاد مسیح پادری پشیر مقصود منظور بھٹی ایلڈر محمود صدیق گل چودری عابد سید گل دیگر نے دعاو شرکت کی خلیسیا کے اتحاد کا آہدہ کیا گیا چیئرمن گجراوالا پاسٹر الائنس پاسٹر ندین بکٹر کی جانب سے اظہار تشکر کیا گیا ارشد یونس راہ انفرمیشن سیکٹری پاکستان پیپلز پارٹی منورٹی ونگ ڈسٹرک ملیر نے کہا ہے کہ ملیر پاکستان پیپلز پارٹی منورٹی ونگ ڈسٹرک ملیر کی تنظیم نے یونین کونسل بھٹائی آباد ملیر ٹاؤن سے آسف لازر کھوکر کو چیئرمن کی سیڈ کے لیے نامزج کر دیا ہے اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹرک ملیر کی مدر تنظیم کو حتمی منظوری کے لیے صفارشات کر دی گئی ہے واضح رہے کہ یونین کونسل بھٹائی آباد میں اقلیتی ووٹرز کی کسیر تعداد پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی عالی قیادت کی جانب سے واضح ہدایات ہیں کہ یونین کونسل میں چیئرمن یا وائس چیئرمن کے لیے اقلیت سے نمائندہ لیا جائے تو پیپلز پارٹی منورٹی ونگ کی تنظیم نے نوجوان تعلیم یافتہ اور پیپلز پارٹی سے درینا وابستگی کی حامل آصف لازر کھوکر کو نامزد کر دیا ہے سیاسی حلقوں میں اس وقت آصف لازر کھوکر مضبوط امیدوار تصور کیے جا رہے ہیں